اسلام علیکم حیثم راشد کی عدبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پیش خدمت ہے ایک غزل اور اس غزل کے خالق ہے جناب رفیق عثمان دوستو پیش خدمت ہے رفیق عثمان صاحب کی ایک نئی غزل نہیں بلکہ دو چار سال پرانی غزل ہے لیکن جب پڑھی جائے تب نہیں تو پیش خدمت ہے ان کی یہ غزل خدشہ تھا جس کا باپ کو وہ بات ہو گئی خدشہ تھا جس کا باپ کو وہ بات ہو گئی آخر لڑائی بیٹوں میں کل رات ہو گئی دامن پسارے رہ گئے جتنے فقیر تھے دامن پسارے رہ گئے جتنے فقیر تھے تقسیم سب امیروں میں خیرات ہو گئی تقسیم سب امیروں میں خیرات ہو گئی دامن پسارے رہ گئے جتنے فقیر تھے تقسیم سب امیروں میں خیرات ہو گئی تھی عرضو کہ چاند کو دیکھو قریب سے تھی عرضو کہ چاند کو دیکھو قریب سے اچھا ہوا کہ تم سے ملاقات ہو گئی بادل تمہاری یاد کے جب دل پہ چھا گئے بادل تمہاری یاد کے جب دل پہ چھا گئے آنکھوں سے میری ٹوٹ کے برسات ہو گئی آنکھوں سے میری ٹوٹ کے برسات ہو گئی بادر تمہاری یاد کے جب جل پہ چھا گئے آنکھوں سے میری ٹوٹ کے برسات ہو گئی جس کو سکھایا میں نے لڑائی کے دعو پیچ جس کو سکھایا میں نے لڑائی کے دعو پیچ اس کے ہی ہاتھ و آج میری مات ہو گئی اس کے ہی ہاتھ و آج میری مات ہو گئی مفلس جہیز دے نہ سکا اس لیے رفیق مفلس جہیز دے نہ سکا اس لیے رفیق واپس تمام دلہ کی بارات ہو گئی مفلی جہیز دے نہ سکا اس لئے رفیق واپس تمام دلے کی بارات ہو گئی خشا تھا جس کا باپ کو وہ بات ہو گئی آخر لڑائی بیٹوں میں کر رات ہو گئی تو دوستو ابھی آپ اسم راشد کی عدبی دنیا میں ایک غزل سن رہے تھے اس غزل کے خالق تھے جناب رفیق عثمان صاحب تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی یہ غزل یقین پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور سے ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا تب تک اسم راشد کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی دوسرے شاعر یا عدیب کے ساتھ اللہ حافظ